السلام علیکم خوبصورتی کی انتہا پر براجمان ٹیڈی بکرییاں آپ کو دکھائیں گے آج آپ کے ذوق کی تکمیل بھی کی جائے گی اور ٹیڈی بکریوں کے حوالے سے مکمل انفرمیشن بھی دی جائے گی آج کی ویڈیو بڑی ہی ملوماتی ہے اپیل کروں گا کہ ویڈیو کوئینٹ تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا تو انتہائی ملوماتی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ میرے بھائی اللہ کے احسان ہیں سر انٹروڈکشن کروا دیجئے گا سر ریاض حسین میرا نام ہے تو بسم اللہ فارم کا انہر ہوں میں بسم اللہ گوڑ فارم ڈیرہ غادی خان بائی پاس چوک جمپور روڈ مشہور ہے میرا گوڑ فارم سر آج کی ویڈیو میں ہم ٹیڈی بکریوں پر بات کریں گے پہلے بتائیے گا کہ ٹیڈی بکریوں کی وجہ شہرت کیا ہے ٹیڈی بکری سارے اس وجہ سے مشہور ہے کہ یہ تو گروس زیادہ ہوتی ہے اس کی گوشت کے حوالے سے بھی یہ گوشت بھی زیادہ بناتی ہے اور یہ یعنی کہ خرچہ بھی اس کا کام ہوتا ہے اس وجہ سے یہ ٹیڈی بکریوں کی خاصیت ہے کیا ٹیڈی بکریوں میں بھی اقسام پائی جاتی ہے جی سر کون کون سی ٹیڈی سر ایک تو ہوتی ہے بڑے کانوں والی ٹیڈی ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے چھوٹے کان ہوتے ہیں نیچے کان ہوتے ہیں ایک تو ہوتی ہے تیسری جو کراس کراتے ہیں ہم ببری سے کراس کراتے ہیں کھڑے کانوں والی ٹیڈی بھی ہوتی ہے اچھے بتائیے گا ٹیڈی بکری کے پراپر فارم نظر نہیں آتے اس کی وجہ کیا ہے سر جو آپ کو بتائے کہ ٹیڈی بکری گوشت کے حوالے سے زیادہ مانی جاتی ہے اور لوگ جو ہے نا اس میں سے منافع آپ کو بہت مناسب ملتا ہے اور گھروں میں زیادہ تار پالی جاتی ہے ٹیڈی کے فارم جو ہے نا صرف گوشت کے لیے بنا جاتے ہیں ریا صاحب ٹیڈی بکریوں پہ سب سے بڑا اوبجیکشن ریز یہ کیا جاتا ہے کہ یہ سال میں بکچے تو دو دو دفع دیتی ہیں جی سر بلکہ لیکن ان کے نیچے دودھ ان کو پلانے کے لیے نہیں ہوتا کیا کہیں گے سر دودھ بہت ہوتا ہے یہ غلط ہے دیکھو نا یہ قدرت کا ہی قانون ہے جس چیز کو اتنا ہی اللہ پاک دیتا ہے جتنا وہ سنبھال سکتے ہیں اللہ پاک نے اس کو تین سے چار بچے دیئے ہیں ہوتے ہیں ان کے تین سے چار بچے اور یہ دودھ بھی خود دیتی ہیں ان کو افورڈ کرتی ہیں ان کے پاس دودھ ہوتا ہے ٹیڈی بکریوں کا بزنس پرینڈ یعنی فیزیبلیٹی جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی بندہ دس پچاس یا سو ٹیڈی بکریوں پر چیز کر کے ووڈ فارمین کا آغاز کرنا چاہے تو نفع نقصان کیسے سمجھائیں گے سارے اگر پچاس بکریوں سے یہ فارمنگ اگر کوئی دوست شروع کرنا چاہتا ہے تو یہ سوچ لیں کہ جیسے راجنپوری بکری یا بڑی بکری جیسے ابلہ کہتے ہیں وہ بکری اگر پچیس ہوں تیس ہوں پچیس بکریوں کا خرچہ اس پچاس پر افورڈ کر سکتا ہے اچھا تو یہ کنفرمنٹ کی جو بچے دینے کی مطلب صلاحیت ہے وہ کتنی ہے وہ سر پندرہ سال تک تقریباً یہ ٹیڈی بکری بچے دے سکتی ہے کنفرمنٹ یہ تین بچے کمو بیش دو بچے ورما چار تین چار لازم ہیں ان کے بچے اور ٹیڈی بچہ کتنی دیر میں تیار ہو جاتا ہے سر وہ پانچ ماہ میں تیار ہو جاتا ہے ٹیڈی بکریوں کے ریٹس یا ٹیڈی لیلو کے ریٹس کیا کیا چلتے ہیں سر ٹیڈی بکریوں کے ریٹس چلتے ہیں چودہ سے پندرہ ہزار تک چلتے ہیں یہ اور جو بکری ہیں وہ ہزار دو ہزار اوپر ہوتا ہے ان کا ریٹ سر تمام بکریوں کی خوراق پر بڑی بات کرتے ہیں ٹیڈی بکریوں کی خوراق کے بارے میں کیا کیا پریشانیوں کا سامنا کرنا بڑھا سر کوئی پریشانیوں کا سامنا نہیں ہے اس کو ہلکی سی گزہ دیتے ہیں ویسے ان کا کوئی خرچہ نہیں ہے صرف چارہ ہی ان کے لیے کافی ہوتا ہے اگر کوئی خود تھوڑی سی اس کو خوراق مثال کے طور پر گندم دینا چاہے ہیں وہ مرضی کے مالک ہیں یا ونڈے کے حساب سے تھوڑا سا ونڈا بھی ان کو ڈالا جائے تو ویسے یہ خوراق ان کی چارہ ہی ہے بس قربانی کے دنوں میں جگہ جگہ جو بکری ہیں ان کی لاٹیں سیل کی جاتی ہیں آپ بھی سیل کرتے ہیں لیکن ان کی لاٹیں نہیں نظر آتی مقصد یہ سارے یہ پورا سال سیل ہوتی ہیں بڑے جانوا صرف ایک سال قربانی میں آخر میں لاسٹ میں یعنی کہ ایک منت میں سیل ہوتی ہیں بس گیارہ میں نے بھونی ہوتے ہیں یہ پورا سال سیل ہوتی ہے سر یہ بتائیے گا کہ یہ بکری دیسی بکری سے مضبوط ہے یا کمزور آپ دیکھیں جتنا چھوٹی چیز ہوگی وہ مضبوط زیادہ ہوگی یہ اگر اس کی ہائٹ چھوٹی ہے تو لیکن مضبوط ہے یہ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار بچے یہی پیدا کرتی ہے نا اس میں جان اور طاقت ہوتی ہے تو چار بچے کرتی ہے نا پیدا دیسی بیتل یا ناغری بکریوں کی مناسبت سے اس پر خرچہ کتنا آتا ہے سر وہ ففٹی پرسنٹ اس کا خرچہ جو ہے نا کم ہے ان بکریوں سے لیکن ریٹس بھی تو ففٹی پرسنٹ کم ہوں گے بالکل کم ہے آپ کو بتایا کہ چودہ سے پندرہ ہزار کی رینج میں مل جاتی ہے ٹیڈی بکری ان بکریوں کی موٹی موٹی بیماریاں کیا ہیں سر ویسے اس کو بیماری تو ہوتی نہیں ہے لیکن آج تک میں نے پچیس سال یا تیس سال کا میرا تجربہ ہے میں نے آج تک اس کو بیمار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ویسے جاندار چیزیں بیمار ہو جاتی ہے لیکن تھوڑا بہت اس کو کوئی دیسی خوراک جو ہے اس کے اوپر کوئی بیماری اثر نہیں کرتی چلے سر شوق پورا کروائیے ایک بکری دیو مختلف اقسام کی یہاں ہیں ان کے پاس جائیے ان کی نشانیاں اور وجہ شہرتیاں ان کی ریٹس وغیرہ بتائیے سرمسال کے طور پر یہ کھڑا ہے ببرا بکرا اس سے ببرا کہتے ہیں اس بکری سے جو بریڈ کراتے ہیں ٹیڑیوں کو وہ کھڑے کان ہوتے ہیں وہ ہرن کی طرح شکل ہوتی ہے گردن بھی ایسی ہوتی ہے ان کی اور یہ کہتے ہیں ببرے اس کو اس نسل کی ببری جو ہے نا جو کراس ہوتی ہے وہ بھی ہم اسی ریٹ پر دے دیتے ہیں لار کے حساب سے اگر کوئی خریدنا چاہے اگر ایک خریدنا چاہے تو وہ ہزار دو آدار اوپر بھی جا سکتا ہے اچھا اس ببری کا کراس اسی قسم کے لئے بکری سے کسی اور سے کروایا جائے تو یہ ببری بلتی ہے سر اسی قسم کا بکرا دوسرا بکرا بھی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس سے کئی گناہ بڑا ہے جو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کافی ماشاءاللہ بڑا ہے یہ بلکل یہ ہرن ہے یہ ہرن کی طرح دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی شکل بھی دیکھ سکتے ہیں کان بھی دیکھ سکتے ہیں اس سے بکروں سے ہم ٹیڑی بکری کراس کراتے ہیں پھر جو چھوٹے کانو والے ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں پھر انہی کو پالتے ہیں اور انہی سے پھر یہ دوبارہ کراس کراتے ہیں ان کے بچے تو پیور یعنی کہ کھڑے کانو والے بنتی ہیں اچھا اسی طرح اب ببری کے علاوہ کوئی آئٹم دکھائیے ببری کے علاوہ ساری آئٹم کھڑا ہے چکے کان ہوتے ہیں آم دیسی ٹیڑی کے لیکن اس کو ببری سے کراس کرائی ہے کان چھوٹے ہو گئے تھوڑے بہت نیچے ہیں لیکن یہ بھی چھوٹے کانو کھڑے کانو والے میں شمار ہوتی ہے ریاست صاحب یہ بکری بڑی تیاری نظر آ رہی ہے ہرن کی طرح یہ بکری نا ماشاءاللہ ہے بھی ویسے خوبصورت کراس کرائی ہے یہ پیور بن گئی ہے اس طرح ببری میں آ جاتی ہے اس کی نسل بھی ببری میں آ جاتی ہے ماشاءاللہ اچھا قیمت میں پوچھنا بھول گیا چاہے تو ساتھ ساتھ آپ کنفرم کرتے ہیں یہ کتنے تک مل سکتی ہے یہ سر آپ کو مل سکتی ہے تقریباً تیرہ سے پندرہ کے درمیان میں ملے گی آپ کو زبادست یہ چاہے بندہ فردن فردن خریدے یا ساری لارڈ پرچیز کرنا پڑے گی سر اگر ساری لارڈ خریدیں گے تو آپ کو تقریباً تقریباً یہ بھی اپنی جگہ کافی ماشاءاللہ بیوٹیفل ہے ماشاءاللہ خوبصورت تو ہے سر دیکھیں کھڑے کانوں والی میں نے آپ کو تہلے بھی بتایا کراس کرائی ہے ببری نسل سے کراس کرا کے ایسی بنتی ہے نسل اچھا زبادست انتہائی اس کا ریٹ اس کا ریٹ بھی وہی ہے جو میں نے بتایا تیرہ اور پندرہ کے درمیان میں ہے اس کے علاوہ ان ببری کے علاوہ یہ قسمی آئے گی یہ سر پیور ببری ہے اسے پیور ببری کہتے ہیں پیور ببری ہے یہ اس کی نشانیاں کے ہیں یہ اس کی نشانیاں آپ کے سامنے ہیں جو دیکھے گا پتلی گردن ہوتی ہے ان کی دیکھ سکتے ہیں نا پتلی گردن اور کھڑے کان ہوتے ہیں بغیر سیگوں کے ہوتے ہیں یہ ہوتی ہے پیور اور کلر وائز کلر اس کے دو ہوتے ہیں سر ایک تو براؤن میں ہوتی ہے ایک تو بلیک میں ہوتی ہے براؤن اور وائٹ اور بلیک اور وائٹ ٹیڈی بکریوں میں بھی بعض کالے رنگ ہیں بعض وائٹ ہیں پیور کلر پھر اسے کہیں گے یہ ببری کا پیور کلر دو ہوتے ہیں ٹیڈی کے تمام کلر ہوتے ہیں ٹیڈی مطلب ہار کلر میں ملے گی ہار کلر میں ملے گی آپ کو اچھا اب بتائیے گا تھوڑا سیدھر آجائیں تک کہ بکریوں کا مزید دیار کروایا جائے دی گوٹ فارمی کے حوالے سے کافی انفرمیشن آپ کو دی جا رہی ہے لیکن ٹیڈی بکریوں پر فوکس کرنا چاہ رہے ہیں مزید اچھا ٹیڈی بکریوں کے حوالے سے بتائیے گا ایک تو آپ کے پاس ماشاءاللہ لٹے موجود ہیں اگر کوئندہ دی جی خان نہیں آ سکتا لیکن ٹیڈی بکریوں کے عشق میں گرفتار ہے صحیح ہے کیا آپ پاکستان کیوں کے اس طرح کے مشہور علاقے ہیں جہاں پر یہ بری ڈاں پائی جاتی ہے سر عام تو نہیں پائی جاتی ہے لیکن ہمارے پاس یہاں ہوتی ہے ہمارے علاقے میں بھی ٹیڈی نسل ہوتی ہے اور یہاں آ کے تمام کسٹما خرید سکتے ہیں جو شوق رکھتے ہیں فارمنگ کا جو دیسی بکری ہیں ان کو سو میں سے کتنے نمبر دیں گے ٹیڈی بکریوں کی فارمنگ کو سو میں سے کتنے نمبر دیں گے بس سر یہ دیکھو نا سو میں سے اس کو سیونٹی پرتنٹوں ہم دیں گے کیونکہ یہ اسی طرح کے پورا سال سہل ہوتی ہے جو گوشت کے قلعہ تو ہوتی ہے وہ یہی پورا کرتے ہیں اسی کا گوشت ہم کھاتے ہیں سال میں اس کی رہائش کے انتظام کیسے ہونا چاہی شیڈ دیکھ رہے ہیں ہم بلکل اوپن ہے سر دیکھو نا رہائش کا انتظام تو یہ ہے کہ ہم تو ویسے اوپن مول میں اس کو رکھتے ہیں سردیو میں تو ویسے اندر کمرو میں اس کو شیڈ بنائے ہوتے ہیں اس میں رکھتے ہیں صرف بارش کے دوران ہم اس کو شیڈ میں لے کے جاتے ہیں ورنہ یہ اوپن مول میں رکھتے ہیں اس کو چرائی کے ساتھ خوش رہے گی یا چرائی کے بغیر سار یہ چرائی کے ساتھ بھی خوش رہتی ہے بلکل خوش رہتی ہے یہ چرائی کرائیں اس کی تو ایک روپے کا بھی خرچہ نہیں آئے خوراک کا جیسی بکری کی خوراک کے بارے میں بڑے بڑے فارمولے بیان کی جاتے ہیں کم مد کم ان کے بارے میں بھی کوئی کلیا بتا دیں سار یہ اگر چراند کے لیے آپ کے پاس جگہ ہو اگر لے کے جائیں کھیتوں میں چراند اس کی کرائیں تو ایک روپے کا بھی خرچہ نہیں آئے گا کسی فارما کے اوپر آیا صاحب دانوں کے بڑے نعرے لگا رہے ہیں کہ گندم کے دانے گندم کے دارے ہیں لیکن جب ٹیڈی بکریوں کی بات کی جاتی ہے گندم کے دانے کا ذکر تک نہیں کیا آپ نے سار یہ بلکل اس کو صرف راجنپوری کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو گندم کھلانا لازم ہے اگر اس کی صرف چراند کرا لیں اگر کھیتوں میں جا گے نا تو اس کے اوپر ایک روپے کا بھی خرچہ نہیں آئے گا وہی خرچہ ہوگا جو ایک آدمی ان کے ساتھ ہوگا mean to say کہ ان کو پالنے پر خوراک کی مد پر خرچے زیادہ نہیں آتے بالکل نہیں آتے سال میں دو دفعہ بچے دے گی دو بار بچے دے گی وہ بھی تین سے چار کم سے کم دو بچے دیتی ہے اور خوراک میں دے خرچہ کوئی نا it means کہ اس میں پرافٹ کی ریشو زیادہ ہے الحمدللہ بالکل اس میں پرافٹ بھی زیادہ ہے بہت ہے لیکن خرچہ بھی نہیں ہے انڈ پہ مشرہ دیجئے کہ جو لوگ تیڈی بکریوں کے شدائی ہیں ان کو ڈونڈ رہے ہیں تیڈی بکریوں کی فارمین کرنا چاہ رہے ہیں کیا مشرہ دیں گے سار مشرہ یہی دیں گے جو پورا سال گوشت کا کام کرنا چاہتے ہیں اور یعنی کہ آمدان جوانہ ڈیلی بیس پہ ہو جائے اس کے اگر زیادہ سو بکری یا دو سو بکری یا وہ فارمین کرنا چاہتے ہیں دو سو بکری سے تو ایسا سمجھو کہ ان کی ہر تین دن بعد چار دن بعد یا ایک دس دن بعد یہ تقریبا تقریبا دس سے پندرہ وہ فروض کر سکتے ہیں سر آپ سے رابطہ کیسے کیے جائے سر میرے رمبر ہے میں اپنا نمبر بھی دے سکتا ہوں آپ کو ویڈیو میں تو نمبروں پر جو ویڈیو دیکھیں گے دوست وہ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ام سے ارے ارے رکیو باہر بات سنیے اتنی مہن سے ہم نے ویڈیو میں ایک لائی تو بنتا ہے اتنے بڑے یوٹیوب پر آپ اگلی دفعہ کیسے دھونے گے تو جلدی سے ہمارے چانل کو سبکرائب کریں اور گنڈی کو پریس کر دیں بڑیے مت ایسا کرنا بلکل فریح آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگے خدا حافظ بائی بائی